اور اس وقت ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پنجشیر میں تالیبانیوں کو قرید ٹکر مل رہی ہے نورڈن الائنس اور تالیبان کے بیچ اس وقت پنجشیر میں جنگ تیز ہو رہی ہے پریان سے تالیبان کا پوری طرح صفایہ ہونے کی خبریں ہیں این آر ایف نے ایک ہزار تالیبانیوں کو وہاں پر ڈھیر کر دیا یہ بڑی کامیابی ہیں اس پوری جنگ میں جس میں ایک ہزار تالیبانیوں کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ این آر ایف کی طرف سے کیا جا رہا ہے سامنے آ رہی ہیں اور تالیبان پر یہ اب تک کا سب سے بڑا حملہ نورڈن الائنس کا اور ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں پنجشیر میں لوہا لے رہے ہیں این آر ایف کو پہنچائی جا رہی ہے مدد جنگی ہیلیکاپٹرز کی مدد سے فائٹر تک پہنچائی جا رہی ہے ہیلیکاپٹرز سے بھیجا جا رہا ہے گولا اور بارو دیکھیں پنجشیر میں لوہا لے رہے ہیں این آر ایف کو اب مدد بھی لگاتا پہنچائی جا رہی ہے اور جنگی ہیلیکاپٹرز کی مدد سے بھی انہیں یہ اصلے پہنچائی جا رہے ہیں کیونکہ لگاتار تالیبانیوں کو روکنے کے لیے تالیبانی جو لڑا کے ان کو روکنے کے لیے پنجشیر کے لیے لڑا کے لگے ہوئے ہیں اور کسی بھی طرح کی انہیں کوئی کمی نہ ہو ہتیاروں کی گولی بارو کی اس لیے لگاتار ان کے مدد کے لیے بھی وہ تمام ہتیار پہنچائی جا رہے ہیں شیروں کی دھرتی پنجشیر میں تالیبان ہوگا دفان چھے سو تالیبانی پھیجے جہنم کھٹنوں پر ایک ہزار لڑا کے پنجشیر میں تالیبانی کبجے کے دعوے میں آخر کتنا دم ہے یہ ہمکار تالیبان کے خلاف ہے یہ للکار تالیبان راز کے خلاف ہے یہ فوج نہیں تالیبانی آتنکیوں کا کال ہے یہ ہیں نورڈن الائنس کے ریجسٹینس فورس کے وہ لڑا کے جنہوں نے تالیبان کی ناکھ میں دم کر کے رکھا ہے کابل سے ایک سو پچیس کلومیٹر شیروں کی دھرتی پنجشیر نورڈن الائنس کے پور کمانڈر احمد شاہ مسود کا گڑھ مانا جانے والا پنجشیر ایک بار پھر جنگ کا میدان بنا ہوا ہے تالیبان کے لیے افغانستان کا پنجشیر ٹیڑی کھیر بن چکا ہے پنجشیر پر کبجے کا حسین فاپ دیکھ رہے تالیبانی جللادوں کے مسود برگیڈ نے پھر سے پیر اکھاڑ دیے ہیں خبر ہے کہ تالیبان اور این ار ایف کے بیچ چاری سنگھرش میں چھہ سو سے زیادہ تالیبانی لڑاکوں کو مار گرایا ہے جبکہ ایک ہزار سے زیادہ تنکیوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اب تک اجیمانے جانے والے افغانستان کے پرانت پنجشیر پر تالیبان نے اپنے کبجے کا دعویٰ کیا لیکن پنجشیر کے شہروں نے اس کے اس دعویٰ کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں ایک طرف نورڈن الائنس نے تالیبانیوں کو ٹھیر کرنے کا دعویٰ کیا تو دوسری اور تالیبان کا دعویٰ ہے کہ اس نے پنجشیر پرانت کے ساتھ میں سے چار زنوں پر کبجہ جمع لیا ہے اور وہ بہت جلد پنجشیر کھاٹی میں اپنے آتنک کا چھنڈا فیرانے والا ہے اس ویڈیو میں تالیبانی اپنے چھنڈے کے ساتھ پنجشیر کھاٹی کی طرف تیجی سے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تالیبانیوں نے پنجشیر کے گورنر ہاؤس پر بھی کبجہ کر لیا ہے حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی آدھکاری کشتی نہیں کی گئی ہے تالیبان پنجشیر میں وطروہی آندولن کو کچلنا چاہتا ہے ادھر پنجشیر کے شیروں نے بھی تالیبان کے خلاف گونی جنگ کے لیے پوری طرح کمر کس رکھی ہے مسود کے لڑاکوں اور ویڈروہیوں نے پنجشیر گھاٹی کے اندر ایک پورے سٹیڈیم کو گولا بارود سے بھر رکھا ہے احمد مسود کے لڑاکیں بھاری ماترہ میں ہتیار اور گولا بارود کے ساتھ تالیبان کے چھکے چھوڑا رہے ہیں لیکن تالیبان ایک اور دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے پنجشیر میں جنگ کے میدان سے نورڈن الائنس فوج کے ہتیاروں کا زخیرہ لوٹ لیا ہے وشو شکتیوں کو گمراہ کرنے میں چھوڑا ہے حالانکہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پنجشیر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے تالیبانی اپنی گاڑیوں میں بھر بھر کر مورچہ کھولے ہوئے ہیں افغانستان سے امریکہ اور ناٹو سے نہ جا چکی ہے برادر کے آتنکیوں نے پورا افغانستان ہتیا تو لیا لیکن پنجشیر اس کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے ویسے تو پورے افغانستان میں تالیبان کی حکومت ہے لیکن اس گھاٹی میں دور دور تک تالیبان کا نامو نشان نہیں ہے تالیبان پچھلے تین دن سے لگاتار سرکار کے اعلان کا پلان ٹالتا آ رہا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ برادر نہیں چاہتا کہ پنجشیر کے بغیر افغانستان میں نئی سرکار کا اعلان ہو بیورو ریپورت زیمین یا